اسلام علیکم میں ہوں کاشف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملر ٹائمز طالبان نے دوہا میں مقیم اپنے ترجمان سحیل شاہین کو اقوام متحدہ کے لئے افغانستان کا سفیر نامزد کیا ہے اور طالبان نے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی میں اپنی نمائندگی کا مطالبہ بھی رکھا ہے طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جرنل انٹونیو گروتیس کو ایک خط لکھا ہے آئیے جانتے ہیں اس خط میں کیا ہے انہوں نے درخواست کی ہے اس خط میں کہ جرنل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں انہیں خطاب کرنے کی اجازت ملنی چاہیے خبر رسائے ایجنسی رائٹرز کے مطابق انٹونیو گروتیس نے ترجمان فرہان حق نے امیر خان متقی کا خط موصول ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ کی درخواست اقوام متحدہ کی نورکنی کریڈشنیل کمیٹی کو بھیج دی گئی ہے اس کمیٹی میں امریکہ چین روس کے علاوہ بھوٹان چلی نیمبیا بہاما سویڈن سوزرلینڈ شامل ہیں اور بھی کچھ ممالک ہیں دوسری جانب خطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد السانی نے عالمی لیڈروں سے گزارش کی ہے کہ طالبان کا بائیکارٹ بالکل نہ کیا جائے خطر کے امیر شیخ تمیم بن احمد السانی نے زور دے کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بائیکارٹ سے صرف پولرائزیشن ہوگا جبکہ بات چیت سے مصبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں انہوں نے یہ بیان ان سربراہان مملکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیا جو طالبان سے بات چیت کرنے میں گھبرا رہے ہیں اور قطرہ رہے ہیں افغانستان میں طالبان حکومت کو منظوری دینے سے جو قطرہ رہے ہیں ان کی جانب یہ اشارہ تھا اقوام متحدہ کا اجلاس ابھی جاری ہے اور ستائیس ستمبر کو یہ ختم ہو جائے گا اگر اقوام متحدہ میں طالبان کے سفیر کو تسلیم کیا گیا تو طالبان حکومت کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے کا ایک اہم قدم یہ ثابت ہو سکتا ہے اس سے قبل انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک طالبان کی حکومت کے دوران اقوام متحدہ نے طالبان کے نمائندے کو افغانستان کا نمائندہ نہیں تسلیم کیا تھا صورتحال ابھی بھی بہت کنفیوز ہے اشرف غنی سمیت افغانستان حکومت کے سفیر اسحاق زئی خطاب کے لئے اقوام متحدہ میں درخواست لگا چکے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ طالبان نے جو خط لکھا اور اقوام متحدہ کی نورکنی بنچ جس پر فیصلہ سنائے گی اس پر باتچیت کا امکان اس پر عمل ستائیس ستمبر کے بعد ہی ہو سکے گا اقوام متحدہ کے ترجمان کے مطابق اس آلہ ستھی جلاس میں حصہ لینے کی طالبان کی درخواست پر ایک کمیٹی غور کر رہی ہے جس کے نو ارکان ہیں امریکہ چین روس شامل ہیں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اختتام سے قبل اس کمیٹی کے ارکان کی ملاقات کا امکان ہی نہیں ہے اور اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق اس وقت تک ثابت افغان حکومت ہی الچی ہیں جن کا نام غلام اسحاق زہی ہے اور وہ افغان حکومت کے نمائندہ کے طور پر شامل ہوں گے سوہیل شاہین آئیے جانتے ہیں جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہیں سوہیل شاہین دنیا بھر میں اپنے سوفٹ ایمیج کے لیے جانے جاتے ہیں سوہیل شاہین طالبان کے قطر دفتر کے ترجمان بھی رہے ہیں انگریزی زبان سے بھی واقفیت رکھتے ہیں اور طالبان کے ترجمان کے طور پر کام کرتے ہیں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد اور کابل یونیورسٹی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے سوہیل شاہین نے پاکستان میں افغان سفارت خانے میں نائب سفیر کی حیثیت سے اس سے پہلے وہ خدمات انجام دے چکے ہیں ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپے اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپے رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایل ممبر کا استعمال پسند موسیقی